بسم اللہ الرحمن الرحیم امورد کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے آج کے اس ویلاغ میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کریں گے انفرمیشن شیئر کریں گے ویزا کے حوالے سے کیونکہ بہت زیادہ کیوریز آ رہی تھیں کہ اگر ہمارا ریزیڈنس پرمیٹر ترکی کا ایک سال کا ریزیڈنس پرمیٹر یا دو سال کا ہے اگر ہم پاکستان سے آتے ہیں اور ہمیں یہاں پر شار ٹرم کے لیے رکنا ہوتا ہے اور وہ تو آج کل نہیں مل رہا تو اس کا next option کیا ہے کس طریقے سے ہم وہ opportunity حاصل کر سکتے ہیں کہ بار بار ہمیں ویزا نہ لگوانا پڑے کیونکہ مستی لوگ کچھ لوگ بھی ہم پر آ کر سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا frequent traveler ہوتا ہے almost every month وہ پاکستان سے تلکی تلکی سے پاکستان یا different countries سے travel کرتے ہیں تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ وہ کیا کیونکہ بھی وہ 75,000 ڈالر جو ایک condition آ گئی ہے کہ وہ آپ نے investment کرنی ہے property پر یا 75,000 ڈالر یا 50,000 ڈالر کی اگر آپ property لیتے ہیں then آپ residence permit apply کر سکتے ہیں تو کیا best option بن سکتا ہے اس کا alternative solution کیا ہو سکتا ہے تو یہ آپ کے ساتھ ایک تو چیز share کریں گے ویڈیو کے first part میں اور ویڈیو کے second part میں آپ کے ساتھ tourism کے حوالے سے share کریں گے کہ جو لوگ یہاں پر just for the purpose of tourism آتے ہیں وہ کن جبوں کو visit کر سکتے ہیں اور کتنے آپ کا package کس حساب سے بن سکتے ہیں پہلے discuss کر لیتے ہیں وہ alternative solution ہے وہ کیا exactly اور کتنی price میں آپ وہ چیز avail کر سکتے ہیں بیسیکلی ترکی کا ایک law ہے کہ اگر آپ نے last three years سے ترکی کو visit کیا ہے تو again آپ یہ opportunity حاصل کر سکتے ہیں کہ ترکی کا one year multiple visa آپ اپنے گھنٹر سے apply کر سکتے ہیں یعنی اب اس چیز میں آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو visa one year کا multiple ملا ہوا ہے same like residence permit اور residence card بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ کو جب پاکستان سے ٹرکی travel کرتے ہیں تو آپ کو without visa آ سکتے ہیں TRC کی بیس پر جسے آپ کو ٹکٹ لینا پڑتی ہیں same آپ کو اگر one year کا multiple visa پاکستان سے مل جاتا ہے اور it's very easy صرف اس کی condition کیا ہے کہ آپ کا ترکی میں one time entry ہوئی ہونی چاہیے from last three years اس کی بیس پر آپ اپنا visa حاصل کر سکتے ہیں one year کا اس میں آپ in out بھی کر سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں maximum 90 days تک آپ رہ بھی سکتے ہیں ترکی میں اور اس کے بعد آپ کو پھر ایک دفعہ exit کرنا پڑے گا again you can come to turkey without any other visa اسی visa کو اس کا visa آپ کا tourist کا visa ہوگا multiple کا visa ہوگا آپ کو multiple time آپ within one year کر سکتے ہیں جتنے مرضی جب آپ آنا جانا کریں آپ کر سکتے ہیں اس کا procedure کیا ہے اس کی cost کیا ہے it's just 55,000 PTR total cost Anatolia plus embassy کی پیس ملا گا second یہ ہے کہ اس میں بھی انہوں نے یہ option کیا ہوئے کہ آپ second time پر visa apply کرتے ہیں اور آپ کا visa unfortunately one year multiple کا نہیں لگا second time پر بھی آپ کو کی کیا فلائٹ بوکنگ آپ بنا سکتے ہیں ہوتل بوکنگ آپ نے اپنے ریندمی دے دینی ہے پلس اپنا جو visa request letter وہ آپ کسی بھی travel consultant سے بنا سکتے ہیں جو expert ہوتے ہیں جن کا کام ہی visas کا والے سے وہ آپ کسی سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جن کے results کی اچھی ہوتی ہیں یہ آپ کو بتا دیا جو solution ہے residence permit توڑ کہنے ایک اس کو سادھا الفاظ میں اگر آپ residence card نہیں لے سکتے تو آپ مانیر کا ویزا لے سکتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ اس میں بات کر لیتے ہیں tourism کے حال سے tourism میں آپ اگر compare کریں different countries کو تو میں یہ آپ کو suggest کروں گا کہ تلکی ایک ایسا country جس میں بہت ہی low budget میں بہت زیادہ چیزوں کو آپ explore کر سکتے ہیں اور میرا اپنا personal experience بھی ہے بہت زیادہ تلکی کے cities visits explore اور جتنے بھی cities آپ ان کے وزٹ کرتے ہیں اگر آپ استمبول میں آتے ہیں استمبول میں بھی ایک old city ایک نیو استمبول پھر اس میں ایسین یورپین کا concept آجاتا ہے بہت زیادہ تورسک پوائنٹس ہیں بہت زیادہ مساجد ہیں بلو ماسک توپ کاپی پیلس بہت زیادہ میوزیم ہیں بہت زیادہ چیزیں پڑی ہیں جو کہ نائنٹیز کی یا ایٹیز کی چیزیں پڑی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ استمبول سے بہر جاتے ہیں تو آپ ایک برسہ وہاں پر آپ وزید کر سکتے ہیں پھر ایک سو اوت جگہ ہے جہاں پر آپ کا ارترل کے وہاں پر مزار ہے اسی طریقے سے برسہ میں عثمان جو ہے ان کا مزار ہے عثمان بیم ساتھ میں اگر آپ آگے چلے جاتے ہیں تو کپیڈوکیا کو آپ وزید کر سکتے ہیں جس میں آپ کا ہارٹ ایر بیلون کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں پر بھی بہت زیادہ پلیسیز ہیں سیٹیز 2-3 ڈیز کا آپ کا پورا پیڈ ہو گیا آپ آگے کونیاں چلے جاتے ہیں کونیاں میں مولانا رومی کا مزار ہے اس کو آپ وزید کر سکتے ہیں یہ بھی ایک یا دو دن کی ایکٹیویٹیز ہے آپ انتالیا میں چلے جاتے ہیں انتالیا میں بہت زیادہ بیچیز وغیرہ ہیں اور کچھ پارکس وہ آپ وزید کر سکتے ہیں پھر آپ ترابزل چلے جا سکتے ہیں پھر آپ کو پھر کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ جتنی بھی سیٹیز ہیں ایک دیفرنٹ یاککو ٹیسٹ ملتا ہے یہ نہیں کہ سیم صرف بیچیز ہی ہیں صرف آپ کی نیچرل پلیکسی ہیں صرف ہر سیٹی کی ایک الگی پہنچان ہے تو آپ وہ یعنی کہ اگر آپ ترگیو وزید کرتے ہیں تو آپ نے 10 ڈیز کا منیمم ٹائم لے کر رہیں تاکہ 10 ڈیز کا نظر آپ کا یہ کمپلیٹ بہت چیز اپنے ملتا ہے ہر ہوتیل میں اپنا ایک ایک واہ نیٹ کا تاکہ سکتے ہیں یہ ایک اچھا دور بان سکتے ہیں جو آپ کی انٹرنیشنل فلائٹ ہے وہ آپ کی استمبول میں ہی لینڈنگ ہونا چاہیے اور دپارچہ بھی وہیں نہیں سے واپس ہونتی لیکن یہاں سے پھر آپ درمیسٹی ٹوئرزم لے سکتے ہیں کسی بھی جو آفترائز جن کے پاس تور صرف لائسنس ہے جیسے ہمارے الفجر توریزم کے پاس بھی ہے ہمارا ہی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہماری کمپنی اس سے آپ اپروچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائرکٹلی ایر لائن بائی ایر بھی آپ جا سکتے ہیں بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں یہ دیڈیل میں دسکرشن کی جا سکتے ہیں اس میں اس موالے سے اگر آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں اپنے توریزم وغیرہ کے پیکجز اریند کرنے کے لیے تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں رسکرشن میں میں آپ کو کانٹیکٹ لینک ویرا شیئر کر دوں گا فردر آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں مسلم لوگوں کی طرف سے یہ رسپانس ملتا ہے کہ آپ کانٹیکٹس میں رسپانس ڈیلے ملتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح بھی آپ کی کیوریز ہیں ان کو ٹائم لی رسپانس کیا جائے زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے لیکن پھر بھی اگر کوئی مس ہو جائے تو اس کے لیے ایڈوانس میں آپ پالوجیز کریں گے آج تک کے ویڈیو اللہ میں اتنا ہی ملتے آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ لگے پا